اچھے محمد علی جا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اجلاس کل تک موخر ہو جائے اگر یہ مشاورتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری رات ہو دیکھیں تاحال اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے حکومت کے جانب سے کوششیں جاری ہیں کہ وہ مولانا فضل احمان کو اس حوالے سے قائل کر سکے ساتھی ساتھ سربراہ جو ہیں اختر منگل صاحب بلوچستان ایش پارٹی کے ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے اور صادق سنجرانی ان کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے سردار اختر منگل سے اور ان سے حمایت مانگی گئی ہے کہ ان کے جو دو سینیٹرز ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاز کریں لیکن سردار اختر منگل نے ایک بڑی شرط سے ان کے سامنے رکھی ہے کہ جو دو ہزار سے زائد لاپتہ شرط سے ان کو بازیاب کروایا جائے اس کے بعد میں ووٹ کاز کرنے کے حق میں ہوں گا تو ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے مولانا سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے لگ یہ رہے کہ جب تک ان دونوں اشخاص کی جانب سے گرین سگنل نہیں دیا جاتا تب تک قومی اسمبلی کا اور سینیٹ کا اجلاس منعقد نہیں ہوگا تو حکومت اس حوالے سے اپنی برپور کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم ہاؤس میں بھی اہم اجلاس ہوا سلسلہ ہاؤس میں بھی اہم اجلاس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اہم ترین اجلاس قومی اسمبلی میں ہوا آج پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون کے جو عرقینوں قومی اسمبلی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں بڑا اہم اور ایکٹیویٹی سے بھرپور دن گزارا ہم نے دیکھا کہ فقی وزیر داخلہ موسیل نکوی آزم نزید تارد وہ پہلے مولانا فضل رمحان کی رہائشگاہ پر پہنچے اور وہاں سے واپسی پہ انہوں نے وزیر آدم خاؤس کا روح کیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وفظ خصوصی کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا تو عمر ریوب وہاں سے باہر نکلے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ ایک پرسن سپیسیفک ترمیم کرنے جا رہے ہیں ہم اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمر ریوب بریشترہ گوہر اور صاحب زیادہ حامد رضا وہ بھی یہاں سے نکل کر مولانا فضل رمحان کی رہائشگاہ پر روانہ ہو چکے ہیں تو لگ یہ رہے کہ اس وقت پورے ملک کی سیاسی جو گہمہ گہمی ہیں اس کا محور مولانا فضل رمحان کی رہائشگاہ بنا ہوا ہے مولانا نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس سائٹ پہ جاتے ہیں اور لگ یہ رہے کہ ان کو منانے کے لیے حکومت برپور کوشش کرے گی اور اس کا آخری جو راؤنڈ ہے فائنل راؤنڈ ہے وہ اس میں حتمی طور پر پہنچے گا کہ میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف دونوں پہنچیں گے اور مولانا سے حمایت کی یقین دہانی کروانی کوشش کریں گے اچھا آلی جا یہ بھی بتائے گا جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل رمحان نے ابھی تک ووٹ دینے کے لیے حامی نہیں بھری ہے کچھ آزاد ارکین بھی ہیں جو اب تک ووٹ دینے پر مکمل طور پر راضی نہیں ہوئے کیا انہیں بھی منانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں دیکھیں اس حوالے سے حکومتی اشخاص اور ممبران قومی اسمبلی صبح تک یہ دعویٰ کر رہے تھے اور خاص طور پر پیورس پارٹی کے کچھ رہنما بھی کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ہی ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے لیکن اب جو صورتحال ہے اور تحال جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید حکومت پریشر ٹیکٹک سے استعمال کر رہی تھی شاید وہ آٹکس تھے اور ایک بات کہی جا رہی تھی لیکن اس میں اس طرح سے صداقت ہمیں نظر نہیں آئی کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں اس میں صداقت ہوتی تو جو حکومت کی جانب سے بارہا مولانا فضل احمان سے رجوع کیا جا رہا ہے صدار اکتر منگل سے رجوع کیا جا رہا ہے اور حمایت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے تو اگر اس کا حمایت مانگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تحال نمبر گیم پوری کرنے میں ناکام رہی ہے اور ان کو ابھی تک آزاد ارقین اور مولانا فضل احمان سمیت اثر دار اکتر منگل کی حمایت حاصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کے حمراہ مسلمی قنون کے قائد میاں محمد نواز شریف خود مولانا فضل احمان کی رہائشگاہ پر جائیں گے اور اس حوالے سے ان سے حمایت مانگیں گے کہ آئینی درمیو کے حق میں بوٹنے محمد علی جامعی صاحب موجود تھے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے